بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری ایسی ضروری معلومات دے سکے جو کہ آپ لوگوں کو اس سے پہلے نہ پتا ہو آج کا موضوع دل کے امراض سے مطالق ہم آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں گے کیونکہ دل کے امراض بڑے نازک ہوتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ انسان دل کہیں ہار جاتا ہے یا دل دے بیٹھتا ہے یا شاعر دل کا برا حال کر دیتے ہیں تیر مار مار کے اور اس میں سے پھر بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے دل کو جو ہے وہ کیسے اچھا رکھنا ہے کیونکہ اگر ہم ابھی نظر دڑھائیں تو ینگسٹرز میں بھی دل کے مراض جو ہیں وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں اس کے ریزنز کیا ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں دیکھیں ناظرین کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں اچھے کپڑے پیرنا چاہتے ہیں اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنا رہن سہن جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں بٹھ ہم اس کے انگیز جو ہے وہ کچھ بھی ایکسرسائز یا اپنی کیلوریز کو جو ہے وہ بھر نہیں کرنا چاہتے تو پھر دل بچارہ کیا کرے دل کا کام تو ہے نہ کہ وہ سارا دن جو ہے وہ خون کی پمپنگ کرتا رہے اور پورے جسم کو جو ہے وہ بلڈ سپلائی کا کام کرتا ہے مگر اس میں خلل جب آ جاتا ہے جب آپ کی کلسٹرول اور خون کی نالیوں میں جو ہے وہ تنگی آ جاتی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے کلسٹرول کو کیسے اچھا رکھ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے کلسٹرول کے بارے میں جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے آپ لوگوں نے بہت کمنٹس اس پر کی ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیوز کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں تو کلسٹرول کو جو ہے وہ آپ نے مینج کرنا ہے اور پھر ینگ سٹرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیشہ، ہکہ، سگرٹ اور مختلف قسم کے آئسنگ جو ہے نشاجات جو ہے وہ بچے بہت زیادہ اس لات میں پڑ چکے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ بہت ہی ایک افرات افری کا سما پیدا ہو چکا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے اوورکم کر سکتے ہیں کیونکہ کسی قسم کا بھی نشا جو ہے وہ آپ کی ہول باڈی میں جو ہے وہ خطرناک چیزیں جو ہے وہ ڈویلپ کر سکتا ہے فار اگزمپل کوئی لوگ جو ہے وہ سموکنگ کو اتنا سیریس نہیں لیتے مگر یہ ہے کہ وہ بھی ہارٹ اٹیک کا باعث بن جاتی ہے اور موں کا کینسر لنگز کا کینسر یہ بڑے بڑے جو ہے وہ پرابلمز سگرٹ نوشی جو ہے وہ کریٹ کر دیتی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے سگرٹ جو ہے وہ کل سے نہیں بلکہ آج سے جو ہے وہ سگرٹ ہم نے ترک کرنا ہے کیونکہ اس سے نہ صرف میلز میں جو ہے وہ امپوٹنٹ ہونے کے خطرات بھی جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اس سے کیلشیم بھی آپ کی باڈی سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے پھر بہت سارے مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں تو کوشش کریں سگرٹ کل نہیں آج سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے چھوڑنی ہے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں آپ بہت زیادہ سوفٹ چیزیں آپ بزار سے لے کے کھاتے ہیں جنگ فوڈ فاس فوڈ اس کا بھی آپ کے دل کی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی غلط جو ہے وہ اثرات آ جاتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ لمبے ریشوں کی خوراکیں جو ہیں وہ آپ لوگ کھائیں اگر خدا نہ خاصتہ آپ لوگوں کے خاندان میں پہلے سے دل کے مراز چل رہے آ رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں میں بھی یہ ففٹی ففٹی چانسز ہوتے ہیں کہ یہ آگے بھی کیری کریں تو اس لیے اگر آپ کے اباوجداد میں دل کے مراز جو ہے وہ پہلے سے آ رہے ہیں تو پھر آپ کو بڑی کانشیس لائف جو ہے وہ گزار نہیں ہوگی ایکسرسائز ورزش جو آپ لوگ گھر میں یا گراؤنڈ میں جو ہے وہ آپ لوگ افورڈ کر سکیں ضرور اپنے لئے آدھا پونہ گھنڈا ضرور نکالیں اس سے آپ کی دل کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہوگی اور نئی ہارٹ کی جو ہے وہ برانچیز بنتی ہیں ہم بسیکلی جو ہے جب بہت زیادہ تکلیفات ہوتی ہیں دین ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دل کے مراز سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے اپنی ای سی جی ایکو اور ای ٹی ٹی یہ تین ایسے ٹیسٹ ہیں ای سی جی ایکو اینڈ ای ٹی ٹی یہ تین ایسے ٹیسٹ ہیں جس سے کہ ہم دل کی کارکردگی کا جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اب جو ہے وہ ٹیسٹ ایک اور بھی ہے سی ٹی انجیو تھوڑا سا کاؤسلی ٹیسٹ ہے مگر اگر آپ لوگ کو شک ہے کہ آپ کے دل کی کارکردگی جو ہے وہ اتنی اچھی فنکشن نہیں کر رہی تو آپ نے ضرور اس کو جو ہے مدنظر رکھ کے اپنے کڈیالوجس سے جو ہے وہ مل کے کوئی بھی جو ٹیسٹ آپ کو پرسکرائب کیا جائے آپ نے ضرور کروانا ہے ٹیکاکارڈیا یا بریڈاکارڈیا ٹیکاکارڈیا ناظرین اس کو کہتے ہیں جس میں آپ کی ہارٹ بیڈ جو ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے اور انسان تھوڑا سا چل کے جو ہے وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کا سانس پھول جاتا ہے یا سٹیرز پہ سیڈیاں چڑھنے سے جو ہے وہ سانس تیزی سے اگر پھولے تو یہ انیشنل سمٹم کچھ ہو سکتے ہیں تو ضرور ایسے سمٹم آئے یا دل آپ کو ڈوپتا ہوا محسوس ہو دل کی دھڑکن جو ہے وہ پراپر نہ ہوتی ہو تو اس صورتحال میں بھی اپنے کڈیالوجس سے جو ہے وہ آپ ضرور ان سے جو ہے وہ کنسٹیشن لیں گے کہ ہمیں سانس پھولتا ہے یا ہمارا دل جو ہے وہ سلو فنکشن کرتا ہے تو اس دونوں صورتحال میں جو ہے آپ نے کانشیس ہونا ہے اور اپنے ڈاکٹر سے مل کے اس کا جو ہے وہ صدباب کرانا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے وہ اپنے سانس پھولنے کی بیماریوں کو جو ہے وہ کم کرا سکیں تو وہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ای سی جی ای ٹی ٹی اینڈ ایک کو تینوں ٹیسٹ کروائیں گے اگر اس میں کوئی کمپلیکیشنز آتی ہے تو پھر آپ نے ضرور اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ان کے زیر نگرانی جو ہے جب تک ڈاکٹر صاحب نہیں کہتے آپ نے کرواتے رہنا چاہیے اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ باز دفعہ فوری طور پر انسان کو جو ہے وہ خون کی نالیاں جو ہے بلوک ملتی ہیں اور کہا جاتا ہے جی آپ کو سٹنٹ ڈلیں گے تو اس میں ڈرنے خوف کھانے کی کوئی بات نہیں ہے آپ کی لائف جو ہے وہ کمفرٹیبل کر دی جاتی ہے ایک سٹنٹ دو سٹنٹ تین سٹنٹ چار تک بھی یا اس سے بھی زیادہ سٹنٹ جو ہے وہ ڈل سکتے ہیں اگر آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کو ریکمینڈ کریں تو فوری طور پر جو ہے وہ آپ سٹنٹ کی طرف جائیں اس میں ڈیلے نہ کریں کیونکہ جب نالیاں بلکل نیرو ہو جاتی ہیں پتلی ہو جاتی ہیں خون جو ہے وہ گزرگاہ بلکل بند ہونا شروع ہو جاتی ہے بلوکی جا جاتی ہے تو پھر ہارٹ اٹیک کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پہلا ہارٹ اٹیک تھا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے سیکنڈ تھا تھرڈ تھا تو خدا نہ خاصتہ ینگسٹرز میں ہم نے دیکھا ہے کہ پہلا ہارٹ اٹیک کی جو ہے وہ جان لیوہ ثابت ہوتا ہے جبکہ جو بڑی عمر کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس میں ان کے بچنے کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں ینگسٹرز میں جو ہے وہ بعض زفاف ایک ہی ہارٹ اٹیک جو ہے وہ جان لیوہ ثابت ہوتا ہے خاص طور پر جب ڈائبیٹیز کا مریض جو ہے اگر اس کو سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے شوگر کے مریض کو جو ہے وہ سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا اگر عام آدمی کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوگا تو اس کے سائلنٹ سیمٹم ناظرین یہ ہوں گے کہ آپ کے جبڑوں میں درد ہوگی آپ کی چس میں پہن ہوگی بازوں میں پہن آ جائے گی تو آپ ایسی صورتحال کو پسینے جو ہے وہ تھنڈے آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے تو زور زور سے آپ خانسی کریں تاکہ کلوٹ جو ہے وہ بڑی میں آپ کے نہ بن سکے تو فوری طور پر جو ہے وہ آپ نے رش کرنا ہے ہاسپٹل کی طرف کیونکہ پہلا آر جو ہے وہ گولڈن آرز کہلاتا ہے کہ اس گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ آپ ہاسپٹل پہنچ جائیں تو آپ کا دل جو ہے وہ بچ سکتا ہے اگر آپ گھر میں ہی ٹائمز آیا کرتے ہیں تو دل کے جتنی جگہ جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے تو وہ پھر زندگی میں کبھی واپس نہیں آتی فار ایسیمپل اگر آپ نے ڈلے کر دیا ہے تو پچاس پرشنٹ اگر آپ کا دل جو ہے وہ باقی رہ گیا تو پھر پچاس پرشنٹ دل کے ساتھ آپ کو پوری زندگی جو ہے وہ کیری کرنا پڑتی ہے اس لیے فرسٹ آر جو ہے وہ گولڈن آرز کہلاتا ہے اگر آپ کو اس طرح کے سمٹم آتے ہیں تو دین آپ نے خانسی کرنی ہے تاکہ باڈی میں کلوٹ نہ بن سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فوری طور پر ایمرجنسی میں جا کے جو بھی ایمرجنسی میں ڈاکٹر صاحب ہوں گے آپ کو جو ہے وہ اٹینڈ کریں گے تو آپ کے لیے لائف جو ہے وہ بچت ہو جائے گی تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پھر پوری لائف کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب میڈیسن کھانی پڑتی ہے تو بھائی اس کمپلیکیشن سے تو آپ لوگ نکل آتے ہیں تو اگر آپ لائف کو کمفرٹیبل فیوچر میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑی بہت جو ہے وہ میڈیسن کا سہارا جو ہے وہ آپ لوگ کو لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دپریشن سٹریس ٹینشن والی لائف جو ہے کوشش کریں کہ اس سے جو ہے وہ اپنی جان چھڑائیں کیونکہ یہ بھی دل کے دورے کا جو ہے وہ موجب بنتی ہیں یہ ساری چیزیں اور جنگسٹرز میں آج کل جیسے دور لگی ہوئی ہے کہ وہ شارٹ کٹ کے چکر میں بہت ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی سٹریس جو ہے وہ ان کو پرابلم کر دیتا ہے اور بعض دفعہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز کسی انسان کو جو ہے چسٹ کی طرف جو ہے وہ درد ہوتی ہے تو وہ یہی سمجھ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے شاید گیس کا پرابلم ہے تو ہر دفعہ گیس نہیں ہوا کرتی آپ کوشش کریں کہ جب آپ تھوڑے کمفرٹیبل ہوں ضرور اپنے ڈاکٹرز سے مشورہ کر کے ای سی جی ایکو اور ای ٹی ٹی جو ہے وہ ضرور آپ لوگ کروائیں تاکہ اگر کوئی مسائل آپ کے انیشنل سٹیج میں ہیں تو وہ سالو ہو سکے اس کے ساتھ کوشش کریں ناظرین کے بہی کا مربع یہ بہت ہی زبردست چیز ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ جن لوگوں کو شوگر ہے وہ دو دانے جو ہیں بہی کے وہ دھوکے استعمال کر لیں صبح ناشتے سے پہلے جس کو شوگر نہیں ہے وہ ویسے ہی کھا سکتا ہے یہ دل کو بہت زیادہ جو ہے وہ طاقت دیتا ہے اور پانچ عدد اناب اگر آپ لوگ کھائیں یہ بیر کی طرح کے ہوتے ہیں تو یہ بھی دل کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے اس سے مشہور زمانہ دوائی جو دل کا ٹانک ہے کریٹ اگرس جو ہے وہ بنتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کریٹ اگرس جو ہے وہ پوری دنیا میں ہارٹ ٹانک مانا جاتا ہے اگر آپ لوگوں کو دل کی ویکنسز یا دل کے کوئی بھی پرابلم آ رہے ہیں تو کریٹ اگر آپ مدر ٹینکچر میں یوز کریں ٹین ڈروپس ٹری ٹائم اڈے تو یہ آپ کو ہارٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ طاقت دے گا ریگولر بیس پہ آپ لوگ اس کو یوز کریں یہ ہارٹ ٹانک ہے اور جن خاندانوں میں پہلے سے دل کی بیماریاں چلی آ رہی ہیں ان کے بچوں کو بھی یہ میڈیسن جو ہے وہ گائے بگائے لیتے رہنا چاہیے اور اپنے کلسٹرول اپنے پلٹ پیشر کو اگر آپ لوگ نارمل رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو دل کی بیماریاں جو ہے وہ نہیں ہوں گی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج یہ دل سے مطلق جو اگاہی میں نے دی ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی کمنٹس کیجئے گا جس کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرتے رہیں اس کے ساتھ ہی ایکیو ٹی وی سے اپنے میزمان ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدم میں حاضر ہوئے موسیقی